اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وعبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹ ورک یوڈیو جنرل پر آپ سب کو خوش آمدید کافی دنوں سے ایک ویڈیو جو آپ تک بھی پہنچی ہوگی گردش کر رہی ہے ساحل عدیم صاحب کی اور ایک لڑکی کی جس میں پروگرام میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 95 فیصد خواتین جاہل ہیں تو وہ لڑکی اس بات پر برا لگا اسے کہ انہوں نے جاہل کیوں کہا لڑکی کو اور کہا کہ آپ معافی مانگیں تو انہوں نے جب پوچھا کہ تاغوت کا مطلب بتاؤ تو اسے نہیں آیا تو اس سے سارے جو پروگرام کا جو خلاصہ ہے وہ تاغوت لفظ تاغوت کا لفظ کا معنی کیا ہے اور اس پروگرام میں غلطی پر کون تھا کیا ساحل عدیم صاحب غلطی پر تھے یا وہ لڑکی غلطی پر تھی آج مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس وڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ تاغوت ہے کیا چیز تاغوت کے بارے میں بحث ہو رہی تھی تو تاغوت یہ تغیان سے نکلا ہے اور تغیان کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا اور شریعت کی اسلام میں اس کا مطلب یہ ہے علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ بندے کی ہر وہ عبادت یا عطاعت جو حد سے تجاوز کر جائے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافی ہو وہ تاغوت کہلاتا ہے تو بندے کی عبادات اللہ کے سوا شیطان کی ہو کسی انسان کی ہو مردہ پتھر سورج بط وغیرہ کسی کی بھی عطاعت ہو شریح کام کو چھوڑ کر ان کے منافی ہو تو وہ تاغوت ہے کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں ہو تو وہ تاغوت ہے چاہے وہ فردی ہو اجتماعی ہو جس بھی طرح سے ہو تو وہ کیا ہوگی وہ تاغوت ہے ساحل عدیم صاحب نے کہا کہ پچانویں فیصد خواتین ان کو انہوں نے جاہل کہا تو سچائی کیا ہے قرآن پاک کی آیت سنیے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُلْ جَاهِلِيَةِ الْأُولَىٰ کہ اے عورتوں اپنے گھروں میں برقرار رہو اور قدیمی زمانہ جاہلیت کی طرح بناو سنگار کا اظہار نہ کرو تو جس انسان کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو اسے جاہل کہنا یہ قرآنی اسلوب نہیں ہے بلکہ یہ ان کا اپنا سٹائل ہے کہ جس کو کچھ پتا نہیں ہے تو اس کو جاہل کہہ دیا یہ کچھ بھی اپنے پاس الفاظ بول دیئے بلکہ قرآن پاک کا اسلوب کیا ہے انہوں نے خود یہ آیت پڑھی انہوں نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں تو نہیں ہو سکتے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لا يعلمون کہ نہ جاننے والے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جاہل کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو جاننے والے ہیں اور کیا جاہل جو لوگ ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال بلکل بھی نہیں کیا تو خواتین کا جو یعنی کم علمی اس وجہ سے ہے کم علمی عورتوں میں کیونکہ عورتوں کا انٹرسٹ نہیں ہے اسلام کو سیکھنے میں اب اگر آپ اپنے گھروں میں جائیں اپنے گھروں کی عورتوں سے آپ برینڈز پوچھیں تو ان کو بیس پیس برینڈز کے نام یاد دوں گے اللہ دا برینڈز کپڑو کا برینڈ اللہ دا انہیں سارے یاد دوں گے بیگز کے برینڈز اللہ دا انہیں سارے یاد دوں گے اور اس کے علاوہ میک اپ کے برینڈز ہر طرح کے ہر چیز کے برینڈ ان کو ہر کچن کے سامان کی ہر چیز ان کو پتا ہوگی سارا کچھ ان کو پتا ہوگا لیکن اگر کسی سے آپ یہ کہیں کہ ہمیں دس احادیث سنا دیں اور دس احادیث تفسیر کے ساتھ سنا دیں تو کسی بھی خاتون کو یہ چیز نہیں آتی ہوگی تو انہوں نے اپنے مشاہدے سے کہا ہوگا کہ خواتین پچانویں فیصد ہیں ہمارے ملک میں کہ جو اسلام سے بہت دور ہیں اصل وہ یہ بات کہنا چاہتے تھے تو وہ جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اسے یہ برا لگا کہ انہوں نے عورتوں کو جاہل کیوں کہا اور پھر اس نے ڈیمانڈ کی کہ یہ ساری عورتوں سے معافی مانگیں بات ان کی بھی ٹھیک تھی کیونکہ خواتین انٹرسٹ نہیں لیتی ہیں اسلام کو سیکھنے میں حواتین انٹرسٹ نہیں لیتی ہیں لیکن انہوں نے ان کی لاعلمی کو جو وہ نہیں جانتی یہ کہنے کے بجائے انہوں نے ان کو جاہل کہا تو جس کی وجہ سے اور اچھا وہاں پر پھر ابو جاہل کا ذکر کیا گیا تو آپ ایک عام انسان کو ابو جاہل تو اس سے تو جو ہماری گلیوں میں جانے والے کتے وہ بھی ابو جاہل سے بہتر ہیں کم اس کام انہوں نے نبی پاک کو تنگ تو نہیں کیا تو یہ چیز ہے ابو جاہل اس کا نام ابو جاہل تھا علم اس کو بھی تھا اس نے اپنی آنکھوں سے سارے موجزات نبی پاک کے اپنے آنکھوں سے دیکھے اور اسے پتہ تھا کہ نبی پاک حق اور سچ پر ہے وہ بتوں کا کاروبار کیا کرتا تھا تو اسے یہ ڈار تھا کہ انتہائی لالچی انسان تھا اور اس کے اندر یہ تھا کہ اگر میرے بت سیل ہونا چھوٹ گیا تو میرا بزنس بند ہو جائے گا تو وہ لالچی تھا اسے دولت کی لالچ تھی تو اس وجہ سے بھی وہ مخالفت کر رہا تھا کہ میرے بت سیل ہونا بند ہو جائیں گے میری مورتیاں بکنا بند ہو جائیں گی تو پھر میرا کاروبار بند ہو جائے کیونکہ یہ بتوں کی بات کرنے سے منع کرتا ہے اور دوسرا حسد کی بنا پر بوز کی بنا پر تو ابو جاہل کے ساتھ ملانا اورتوں کو تو یہ تو بالکل کیا کہتے ہیں کہ چھیک بات نہیں ہے تو حق بات بیان ضرور کرنی جائے یہ سب مانتے ہیں کہ اورتوں کے پاس علم بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے لیکن حق بات کرنے کے لئے اپنا سٹائل نہیں اپنانا چاہیے بلکہ قرآن پاک کا اسروب اپنانا چاہیے جو خود انہوں نے آیت پڑھی کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے تو اب اس میں اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ عورتیں پچانویں فیصد وہ نہ جاننے والی ہیں تو شاید پھر وہ لڑکی اتنا اس کو غصہ نہ آتا اور اچھا اس لڑکی کی غلطی وہاں پر یہ تھی کہ اس لڑکی نے جب وہ قرآن پاک کی آیات بیان کر رہے ہیں تو وہ لڑکی آگے سے آیات پر بھڑک رہی ہے نعوذ باللہ تو جب وہاں پر بیٹھے خلیر الرحمان کمر کو غصہ آیا اس بات پر اور انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے باہر نکالو اس وقت وہ لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ اچھا آپ مجھے یہ عربی کی آیتیں سنا رہے ہیں عربی کی آیتیں آپ عربی پڑھ رہے ہیں استغفراللہ قرآن پاک کی آیت آ جائے وہاں پر ہر چیز ٹھپ ہو جاتی ہے کسی عالم کا فتوہ کوئی بھی چیز ساری پیچھے ہٹ جاتی ہیں قرآن پاک کی آیت پہلے آ جاتی ہے تو وہاں پر یہ کہنا کہ قرآن پاک کی آیات قرآن پاک میں ہی عورتوں کے حقوق ہیں وہ وہاں پر آئی تھی اپنے رائٹس لینے کے لئے جو اسلام اگر وہ قرآن نہ پڑھیں گے قرآن میں ہی آپ کے رائٹس ہیں اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اسلام کے علاوہ کوئی بھی آپ کو اتنے رائٹس نہیں دیتا جتنا اسلام دیتا ہے تو وہ لڑکی قرآن پاک کی آیات پر کہہ رہی تھی کہ اچھا آپ مجھے یہاں پر عربی کی آپ آیتیں مجھے پڑھ کر سنا رہے ہیں میں تو یہاں پر عورتوں کے حقوق کے مطالق آ رہی ہوں اور یہ وہ حالانکہ قرآن ہی آپ کو اسلام ہی آپ کو جتنے حقوق دیتا ہے اتنا کوئی مذہب کوئی قانون آپ کو نہیں دیتا مجھے امید ہے کہ آج کی وڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ